بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے پہترامت قدرات اللہ شیخ حضرت مولانا عبدالعزاد طاہل صاحب کو کہ وہاں میں مخصوص انداز میں اداف کرائیں عبدالعزاد طاہل صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ الحمدللہ وحدا اللہم سلی وسلیم علی سید الرسل وخاتم الانبیار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته فلا تموتن الا وآمتن مصلمون فقال اللہ تبارک و تعالی فی موضیع آخر یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یا ایہا الَّذین آمنوا ایہا اپنے ہی گھر میں مثل مہمان رہتا ہوں مل جائے کوئی تو تیری ہی بات کہتا ہوں میں بہت دور ہوں تو میرے قریب ہے نحن اقرب علیہ بن حبل الورید ہے منگتا ہوں تیرا تو میرا مجیب ہے دریائے محبت میں ہر وقت بہتا ہوں میرا ایمان کامی میرا یقین کامی سغنِ نبی نے دیا ہے دین کامی حادی دو جہاں ان کا آئین کامی سغنِ نبی کی خاطر سبرن جو علم سہتا ہوں دنیا و اہلِ دنیا سے اکتا گیا ہوں مولا خطائیں بے حساب لے کر بس آ گیا ہوں مولا سن کے عذاب تیرے گھبرا گیا ہوں مولا بنداغوں تیرا تیرے ہی در پہ رہتا ہوں خمک سمدی حمد و سانا ان کا تھوڑی بیس کٹ کر اللہ جل جلالہ وعزہ اسمہ جلال ذکروہ وَلَا إِلَهَا غِيْرُهُ دِي بَاقْزَات وَسْتِ خَاسِ بے شمار لا تعداد انگلد رد و سلام امام الانبیاء سید الافلین والاخرین امام اعظم قائد اعظم رحبر اعظم مخشن اعظم مفکر اعظم مدبر اعظم ام امنا فی الدنیا و ام ام انا فی الاخرہ و ام ام انا فی الجنہ رسول معظم نبی مخطرم آل حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ تجبہ مقدسہ متخرہ معظم وات خاصے محترم تمئین سمعات معزد حاضرین و حاضرات اللہ سبحانہ وتعالی دا جس قدر بھی شکر آدھا کری اتنہ ہی کم میں رب العزت نے مصروفیت باوجود اس پر فتن دور دے ادھر تا دیر اپنے کارندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے میں دعا گو ہاں اللہ میری حاضری تسسف احبابدی تشریف آوری قبول فرمائے بالخصوص جنہ ساتھیہ نے اعجد عظیم الشان فقید المثال فرغرام دائن قادو احتمام بانتظام فرمائے میری مراد محترم جناب حافظ شفیق الرحمن صاحب ساری عطا الرحمن صاحب بھائی محمد نعیم صاحب بھائی عبد المعجی صاحب اور دیگرہ ساتھ جائے کرام تربا اعظام معاونین اور منتظمین اللہ سبنا دی محنت محبت بیار کوشش کاوش جستجو اور اس محنت نو نیکی نو قبول فرمائے دلو اخر دین در عزت اور کامیابی دعبائش بنائے سب کہہ دو آمین معجز آمین و سمیات بالخصوص میں اے دعا کرنا اللہ آج دے اس پروگرام دی پرکت دے نال سبنا نو زندگی شان والے دے دے موت اللہ ایمان والی نصیب فرمائے سب کہہ دو آمین مخاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر دے حوالے نال کو چند بات عرض کرن دے سادت حاصل کرنگا دعا کرو میری زبان جو کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جستہ مینوں پیدا نہ ہوئے جا طہانوں پیدا نہ ہوئے میری آن دا کو مقصدے تو ہاڈی زیارت اور ملاقات دا کو مقصدے تو اسی اپنا قیمتی ٹائم نکال کے نید قربان کر کے اللہ دے کارندر تشریف رکھ دے ہو تو ہاڈے بیٹھنڈا تشریف لیانڈا ٹائم دینڈا جاگنڈا کو مقصدے دعا کرو اللہ شرح صدر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق آتا فرمائے جو میں بیان کرا سبق سناوا تسی شمعات فرماؤ اللہ سبحانہ وتعالی میرے سمی تمام احبابنوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق آتا فرمائے پھر وہی دعا کر اللہ زندگی شان والی دے دے موت اللہ ایمان والی نصیب فرما دے حضرات خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر اس بندے نو نصیب ہوئے گا جنہوں اپنی موت یادیں جنہوں اپنی اخرت یادیں سلسلہ سیند روایت موجود ہے امام الابدالین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے حبام امد لوگوں موتنوں قسرتن یاد رکھو موتنوں زیادہ تو زیادہ یاد رکھو موتنوں ہمیشہ یاد رکھو بلکہ ایک روایت سیل بخاری دی ارد کر دے میرے علماء اور مشاہد تشریف فرما نے سیدنا پیار عبداللہ بن عمر رسی اللہ علیہ وآلہ 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 بھابو پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا اے عبداللہ اس طرح سے زندگی گزارو اس طرح سے اپنی سوچ رکھو اس طرح اپنی موتی تیاری رکھو اَقَدَ فَرْمَانِ اِذَا اَمْ سَيْتَ فَلَا تَمْدِرِ الصَّبَحَ وَإِذَا أَسْبَحْتَ فَلَا تَمْدِرِ الْمَسَاءَ اے عبداللہ اگر رات ہو جائے دن دا انتظار نہ کرنا دن ہو جائے رات دا انتظار نہ کرنا بھائیوں پتہ نہیں میری تو عدی دوبارہ ملاقات ہونی ہے کہ نہیں ہونی پتہ نہیں میلو توانو اٹھو اٹھ کے جانا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا میں دعا کروں اللہ میلو توانو آخرہ دی تیاری بھی تفیق عطا فرمائے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موتنو زیادہ یاد رکھو موتنو قسرتن یاد رکھو فرمایا موتنو زیادہ یاد رکھو گے موتنی تیاری بھی تفیق بھی مل جائیں گی موتنو قسرتن یاد کرو گے آخرہ دی تیاری بھی تفیق مل جائے گی حضرات جو بات رد کرنا چاہنا جرہ بندہ موتنو یاد رکھتا ہے جنہوں اپنا مرنہ یاد ہے کبر یاد ہے مالکہ کائنات سامنے جس بندے نو پیش ہونا یاد ہے حضرات میں ان بات سمجھ آئیے وہ بندہ توبہ جلدی کرے گا گناہ ہو جند ہے غلطی ہو جندی ہے کو بندہ میں سٹیکنا شکار ہو جند ہے کو کمی بیشی انسان کو ہو جایا کر دیئے لیکن حضرات جنہوں اپنی موت یاد ہے ایسے انسان کو لو اگر غلطی ہو جائے وہ بندہ توبہ جلدی کرے گا اور حضرات موتنو یاد رکھن دا دوسرا فیدہ ہوئے گا انسان کے نات پر صندق تیار کرے گا یعنی تھوڑے دے اللہ دا انسان شکر آدھا کر دے تھوڑا پیسہ تھوڑا مال تھوڑا ذر لیکن استفاہ وجود بھی اللہ دا شکر آدھا کرنے والا حضرات اس طرح پیدہ ہوئے گا عبادت اندر لذت عبادت اندر سرور حضرات عبادت اندر دل لگی اور دل جمعی نصیب ہوئے گی بندہ عبادت انہوں بڑے زوق سوقر کرے گا اور سلوڑا لہور دے رینے والو جیرا بندہ اپنی موت نو یاد نہیں رکھ دا جنہوں اپنا مرنا یاد نہیں جنہوں مالک کے قینات سبنے پیش ہونا یاد نہیں ایسے انسان کو لوگ غلطی ہو جائے وہ نادم نہیں ہوئے گا پرحسام نہیں ہوئے گا شرمندہ نہیں ہوئے گا اور ایسے بندے نو توبہ دی توفیق نہیں مل دی حضرات ایک بہت بڑا اللہ دا عذاب ہے اے میں سمجھنا ایک بہت بڑی اللہ دی گریف دے کہ انسان غلطی کرے اور توبہ دی توفیق نہ ملے انسان کو نہ کرے توبہ دی توفیق نہ ملے انسان کو نہ کرے اللہ دی بادہ دی توفیق نہ ملے حضرات جو بندہ موت نو یاد نہیں رکھ دا حضرات توجہ نہ سننا ایسے انسانوں توبہ دی توفیق نصیب نہیں ہندی حضرات ایسا انسان اللہ دے گلے شکوے کرے گا پیسہ دولت مال دنیا دا ساتھ و سمان سب کو چھوڑے دے با وجود اللہ دا شکوہ اللہ دا گلہ کرے گا میرے کل فلانی میرے کل فلانی اس قدر قریشانہ میرے اللہ نے کی دی دیکھ اور حضرات سنو جرا بندہ موتن یاد نے رکھ دا ایسے انسان اللہ اپنے عبادت کو محروم کر دے یا کر دے نہیں ایسا بندہ اللہ دے بندگی کو محروم ہو جائے کر دائے میں دعا کرنا اللہ میں انتہان موتن زیادہ یاد رکھ دی توفیق عطا فرمائے حضرات سننا بہکی شریف اندر آیت موجود ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ قرمائے حضرات میرے آقا قرمان لگ سہاں جس طرح لوہی ربانی لگ جائے لوہاں زنگا لود ہو جند ہیں لوہاں خراب ہو جند ہیں محبوب پیغمبر علیہ حضرات و تسلیم نے نبو پتوالی پقیزہ سبان تو تکلہ فرمایا صحابہ دلاتے بھی زنگ لگ جندے نے لوگ بھی زنگ علود ہدایا کر دے نے سوال کیتا گیا پیار آقا دلاتے صاف کس طرح کیتا جائے گا دلاتے شیکل کی دلاتے شفائی کس طرح ممکن ہے محبوب پیغمبر نے فرمایا موتنوں زیادہ یاد رکھو کسرتر یاد رکھو ہر وقت آپ نے تیار رکھو مرن واسطے سنو مرن قدہ فرمان موتنوں سے یاد رکھو اللہ دے قرآن دی کسرتر تلاوت کرے اللہ دلاتے زنگال و دار دیں گے بھائیوں موتنوں یاد رکھاں گا دل صاف ہوئے گا موتنوں یاد رکھاں گا دل دی شفائی ہوئے گی ہاں دل صاف ہوئے گا اللہ دی محبت آئے گی لدہ پیار آئے گا قرآن دی تلاوت فکر ازکار اللہ اکبر قبیرہ انسان اللہ بھی بندگی کرنے والا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شینا طجبہ دے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن دل کرمایا یا ایوہ اللہ دینا آمل تقل اللہ حق دقاتی فلا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو اللہ کو در جاؤ جس طرح درن دہا کے کس طرح درنا جائے دے میرے علماء مشاق تشریف فرمانے سید بخاری اندروائیت موجودے امام الانبیاء چناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا جمعات کر آکے محبوب پیغمبر جلدی رنگ کر تشریف لے گئے میرے آقا بڑی تیسی رنگ کر تشریف لے گئے صحابہ حیرام نے اللہ اکبر قبیرہ تھوڑی دیر گجری محبوب پیغمبر پھر تشریف لے آئے صحابہ عرض کرتے نے پیار آقا اگر اتنی جلدی واپستانا تھی تو جاندہ کی فیدہ حضرات میرے محبوب پیغمبر دی جرہ بات لترتے یا انہ سننا اللہ حکم الحاکمی بھی دردی بات کرنے لگا محبوب پیغمبر علیہ السلام قرمہ لگ صحابہ میرے کار اندر کچھ صدقے دا مال موجود میرے کار اندر کچھ صدقے دا پیسہ موجود ہے میرے آقا قرمان صحابہ میرے دل اندر اللہ دا در پیدا ہویا کئی ایسا نہ ہوئے میرے کار پہنچ دا پہلے پہلے محمد موت واقع ہو جائے اللہ دا پیغام قادر آئے اور میرے تیز بوجی نہ بند آئے اللہ اکبر کا اس قدر اللہ دا در میرے آقا دے دل دے اندر اور نبی دا کلمہ پڑھنے والے محبوب پیغمبر دی محبتی بات کرنے والے اللہ ہی مشکل کو شاند کان فرن سمات کرنے والے جہاں میں تنویر القرآن در تشریف لیانے والے سننا میں بات اگر اللہ کو دریا کر ہر وقت دریا کر ہر وقت دریا کر اگر اللہ دا در پیدا ہو جائے اگر آخر دا فکر پیدا ہو جائے اللہ چور چوری نہیں کر سکتا ڈاکو ڈاکا نہیں ڈال سکتا زانی زنہ نہیں کر سکتا مشرک شرک نہیں کر سکتا بدعوتی بدعوت نہیں کر سکتا اگر آخر دا فکر پیدا ہو جائے اللہ دا در دل اندر پیدا ہو جائے لوگو ساڑھی سیرت بھی ٹھیک ہو جائے ساڑھی صورت بھی ٹھیک ہو جائے مالکہ کائنات نے فرمایا یا ایوہ اللہ دینا آمن اتق اللہ حق کا تکاتی ہی ایمان والوں اللہ کو لے ڈر جاؤ جس طرح درن لہا کے اور اگلا اللہ دا حکم طرح پیار رسولنے والا فلا تموتنا اللہ وانتم مسلمون لوگو موت نے آنا ہی آنا ہے دنیا تو جانا ہی جانا لیکن اپنی آخرہ دی فکر کرو اپنے خاتمے دی فکر کرو اپنے دنیا تو جانے دی فکر کرو اللہ کو اکبر کبیر ہمیشہ موت دی تیاری رکھو ہمیشہ موت واسم محنت کرو جس طلوع کرو تے کوشت کرو اللہ کو اکبر کبیر اجیدتو ہنم موت آئے ایمان دی حالت اندر بہت آئے موت آئے اسلام دی حالت دی اندر آئے موت آئے کلمہ تجبہ دی حالت اندر بہت آئے کتنے ہی خوش رسیب وہ لوگ نے قرآن پڑھ دے دنیا تو چلے گے قرآن بھی تناول کر دے دنیا تو چلے گے نماز پڑھ دے سجد کر دے دنیا تو چلے گے ذکر اذکار کر دے دنیا تو چلے گے قال واللہ قال الرسول پڑھ دے دنیا تو چلے گے ہائے اللہ میں پڑھیا تاریخ نے پڑھیا تسا لیو پڑھیا حالات و واقعات نے پڑھیا دیلی��어 خبار آدمو طالعہ کر دیو بڑے بڑے بدرسیب دنیا تو گئے لٹر دا غلط استعمال کر دے دنیا تو چلے گئے ہائے اللہ اپنے گاڑی دے اندر علاق موسیقی دے استعمال کر دے دنیا تو چلے گئے ہائے اللہ اس دنیا دا بڑے بڑے بدرسیب گئے شراب و کباب دی محفل مجلس اندر دنیا تو چلے گئے اوکے اللہ اور اللہ درسول دینا فرمانی دنیا تو کر دے چلے گئے حضرات جریا کرو اللہ کل موت اللہ اکبر کا بیرہ ایمان دے سوال کرے اگر اللہ موت آئے ایمان دے حالت دے اندر اللہ موت آئے توحید دے حالت دے اندر اللہ موت آئے اسلام دے حالت دے اندر اور حضرہ سننا اگر ایمان دے حالت دے اندر اسلام دے حالت دے اندر توحید دے حالت اندر اگر موت رصیب ہوگی اسمت کیسی مقام کیسا سنو حضرہ محبت اینال سیئل بخاری اندر واحد موجود ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ درہ پیارنا بولو تو درہ گوڑے چھڑ کے بیٹھے آجے گوڑے نہیں پکنے ہو شیاروں کے بیداروں کے بیٹھے آجے میں زیادہ دیر تو ہنو پریشان اور ڈسٹرپنی رکھاں گا تو سی ماشاء اللہ مشاہدہ فرما چکے ہو شیرِ علی حدیث شیرِ پاکستان محترم جناب مولانا حافظ محمد یوسف پسطروری شاہ حفیدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تشریف لے آئے میں تھوڑی ہی دیر بعد انساءالہ سید جلوہ گر ہو جانگے جو ہی وہ آ جانگے میں اپنی بات انہیں کلوٹ کر دیا گا اس لی طرح محبت اور پیارناتیں نیکی اور عبادت سمجھ کے سننا بلکہ میں اس طرح قیادماتیں مناسب ہوئے گا آپ نے جندگی بھی آخری گفتگو سمجھ کے سن لو سیاد پتہ نہیں دبارہ اتھیانا نصیب ہوئے کی نہ ہوئے کیونکہ بڑے ہی ایسے لوگ پچھلے سال اندر ہے ایسا لیکن ایسا سالوں موجود نہیں پتہ نہیں میں نے تو انہوں دبارہ اتھیانا نصیب ہونا ہے کی نہیں ہونا اور سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے سیر بخاری اندر وائت موجود اللہ دے پاک پیغمبر علی السلام فرمان دنے من کان آخر و کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ دوسری راس بھی سیر بخاری دنر بریاکار اسلام فرمان دنے من معتا و ہوا یعلم انہوں لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علی السلام فرمان دنے بریاکار فرمان دنے لوگوں ایسا بندہ خوش نصیب ہے جنہوں ایمان تے موت نصیب ہوئے گی کلمہ تجبہ تے موت نصیب ہوئے گی اسلام تے مرنے والا ایمان تے مرنے والا توحیت جانت دینے والا جنہوں مر لگیا کلمہ شہادت کلمہ تجبہ نصیب ہوگیا اللہ دے پاک پیغمبر علی السلام فرمان دنے ایدرم موت آئے گی اللہ جنہ دا داخلہ نصیب فرمان دنگے ایمان تے مرنے والا ایدرم موت آئے گی اللہ جنہ دا داخلہ نصیب فرمان دنگے میرے آسونیاں ہمیشہ ڈریا کر اللہ کو لڈریا کر اپنی آخرتی فکر کریا کر اپنی موت دی فکر کریا کر اللہ کو اکبر کا بیرہ میں دعائی کرنا اللہ جتنے میرے پائی میرے بزرک میرے بیٹ چھوٹے چھوٹے پائی بیٹے بیٹیاں موہ پہنا آج دے پروگرام در شامل الہی تیرے تیرے اس چادی قسمیں اللہ افراد قیدہ دور آسنے سندہ دور ہر پیس ایمان دے ڈاکو استہ دے ڈاکو دولت دے ڈاکو اللہ پھر رہنے اللہ میں دعائی کرنا نبی دی حدیث علاج رکھی تھے نبی نے فرمایا تو مسافر دی دعا رات نہیں کرتا میں دعا کر اللہ سبل اور سندھ کی شان والی دے دے موت اللہ ایمان والی نصیب فرما دے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ایمان کے موت آئی اللہ جنادہ داخلہ نصیب کر دیں گے میں دعا کرنا ذرا پیارنا آمین کہہ دینا کہ اللہ کو دعا کریا کر تنہائی دلمہات فیدہ اٹھایا کر قبولی دیوقات فیدہ اٹھایا کر عادی طریقی دل فیدہ اٹھایا کر بالخصوص سفر دلمہات فیدہ اٹھا کے دعا کریا کر کہ چھڑ کے جہاں نرب آئی چھڑ کے جہاں نرب آئی میں جشوے لے جاوائی کلمہ طیب پڑھ پھرت سنا ہوا آمین کہہ دے ہو چھڑ کے جہاں نرب آئی میں جشوے لے جاوائی کلمہ طیب پڑھ پھرت سنا ہوا میں دعا کرنا پیارنا آمین کہنا اللہ آوے فرشتہ جدو اللہ آوے فرشتہ جدو سانو لے جاننو رکھی سلامت رب آئی ساڑے ایمان نو آوے فرشتہ جدو سانو لے جاننو رکھی سلامت رب آئی ساڑے ایمان نو میں سادہ ویلہ کوئی دکھ نہ پاوائی چھڑ کے جہاں نرب آئی میں جشوے لے جاوائی کلمہ طیب پڑھ پھرت سنا ہوا دعا کرنا پیارنا آمین کہنا اللہ ایک واری اپنا کار دکھال دے آمین کہا دے ہو اللہ جی دے جی دے مکہ بھی لے جا مدینہ بھی لے جا اللہ حالات تُو پیدا کر دے اللہ اسباب تُو پیدا کر دے اللہ لوگوں نے اپنے دولتیں مانے پیسے تے فخر ہوئے گا الہی تیری عزتی قسمیں سانو تے رحمت نازے اللہ مکہ لے جا مدینہ لے جا میں دعا کیوں کرنا کیوں کرنا سنو سنو اگر ایمان دی حالت دکھالا میرے اللہ سبحانہ وتعالی نے حاج عمردی سعادت نصیب کر دیتی اور لوگوں پچھلی جنجگی دے گناہ اللہ معاف کر دیں گے اگر اسی حالت اندر موت نصیب ہوئے گی اللہ خاتمہ بال ایمان نصیب فرما دیں گے ایک باری اپنا کار دکھال دے زمزم دا پانی رج رج پیال دے دیکھ کے کر تیرا دیکھ کے کر تیرا گناہ بخشاوار چھڑ کے جہاں نربان میں جسوے لے جاوار کلمہ طیبہ پڑھ ورد سناوار حضرات بادورہ نکل جائے امام الحمبیہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا من کان آخر و کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ عذرہ پیار نہ سنا سیر بخاری کتاب الجنائز اندر روایت موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے محفل مجلس دے اندر مریعا کا دی جام مصد مصد نبی مدینہ رسول دے اندر حضرات را پیار نہ سنا مریعا کا خیطہ فرمایا کر دے مریعا کا بات فرمایا کر دے مریعا کا درس و تدریش تمام کریا کر دے بات مقتدر کرنی جانا اللہ نے فاک پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے محفل دے اندر اکثر و بے سرے کی یہودی لڑکا آدھایا کر دا مریعا کا نے لکھ کے نہیں سی لگایا یہ تے فلان دا داخلہ باندھے فلان بھی نہیں آسکتا یہ تے فلان بھی نہیں بیٹھ سکتا لوگوں مصد نبی مدینہ رسول ونبی دی اللہ صرفی نبی دی اللہ خلا کے اللہ 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 آقا دی جام مصد نبی یہودی بھی آدھایا کر دے نمج جام صحیح بخاری دریاد پیش کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول اکثر و بے سر ایک یہودی لڑکا آیا کر دا مریعا کا دواز سماج کریا کر دا مریعا کا تقلم فرمایا کر دے مریعا کا دی بات نہ توجہ نہ سنیا کر دا اللہ اکبر کا بیرہ کیوں نہ سندا کیوں نہ سندا مالکِ کائنات نے قرآن ناظر لکر معیات فرمایا باسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فعبوانهم وستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوکل على اللہ محبت کیوں جس نے محبت کیوں جس نے دریا واہ آئے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے اے بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے خوشی اپنی اوروں کے غم نے بولا دی دیا دکھ جنہوں نے انہیں بھی دعا دی امام الامبہ یا جناب محمد رسول اللہ امام الامبہ یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو الاخصر یہودی لڑکا آیا کردہ مریاب کا دعا سماچ کریا کردہ مریاب کا دعا خطاب سماچ کریا کردہ حضرات بات مختصر کرنی شانا ایک دن دو دن چار دن گدر گئے اللہ دیکھو الاخصر پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی لڑکا نظر نہ آیا نبی نے انہوں غیر حاضر پایا حضرات اور اندر انوالی ادرہ تیان نہ سن گل ایمان دی کرنا چاہنا میں گلہ کی دی کرنا چاہنا یہودی لڑکا غیر مہادر یہودی لڑکا موجود نہیں اللہ دیکھو الاخصر پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دن سکھا بھائی یہودی لڑکا پہلے ڈھیلی آیا کردہ ہون کئی دن تو غیر حاضر پا رہے آئے یہودی لڑکا کیوں نہیں آیا خیریہ تو ہے وہ کتھے چلا گیا میرے آقا سوال پہ کردینے آقا سوال پہ کردینے او نام نا ایمیدیاں گلہ نہ کریا کر ایمیدیاں باتاں نہ کریا کر بڑی محبت میں دعو دینا چاہنا دی فلاں بھی جاندہ فلاں بھی جاندہ کہا پاتے رابدی قسمیں لوگو اگر میرے آقا نا پتہ دی تو صحابہ نا بولو پچھن دی لوڑ بولو پچھن دی لوڑ صحابہ آقا فرما دے صحابہ نا نہیں آیا کیوں نہیں آرہی آخری یہ تو ہے میں نے رزانہ آندہ سی کئی دن ہوگر میں نے غیر حضر پا رہے ہیں میرے آقا سوال پہ کردینے کیوں مال کے کائنات نے قرآن نا فرمایا فرمایا بسم اللہ رحنان الرحیم قل لا يعلم من فستماوات والارض القیب اللہ وما يشعرون این یبعثون اللہ لوگو کائنا دل کی چپیجید اللہ قلعہ کو جاندہ بولو اے ایمان اللہ میں لطنے ایمان نصیر فرماد کہہ دو آمین امام دی کشم کستی اندر حضرات راو تیان نہ سننا نبی دی آلہ ذرکی تو سج کے داما آقا دے کردار تو سج کے داما اللہ دے پاک پہ غمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند ساتھی ان نال لے کہ یہودی بچے دی بیمار پرسی کرنوات دلے گئے سریا کہ یہودی نوجوان دی تیمار داری والد تو شریف لے گئے اور نبی دا کلمہ پند والے اندراد نہیں ہونا تو کیسا مسلمان تو کیسا نبی محبت دعوے کرنا تیرا باپ بیمار ہو جائے کدھی اپنے بیمار باپ انہوں نہیں پوچھے آئے کدھی اپنے مان دی تیمار داری نہیں گی دی کدھی اپنے پائی دی خبر نہیں لی کدھی اپنے پڑو سینوں نہیں پوچھے آئے اللہ اکبر کا ویرہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہودی ادنی تیمار داری کر لیا کر دے سمائے محبت دی باتا برا پیار دی باتا سبحان اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی انہوں نے کہ یہودی بچے دے کار تشریف لیں گے ہدرا ہدرا پیار نہ سننا اللہ دے پاک اغمبر علیہ صلات و السلام اس یہودی نوجوانے چار پائی دے قریب جان کے بیٹھ گئیں برا کا فرما درے کُن لا الہ الا اللہ کُن لا الہ الا اللہ کُن لا الہ الا اللہ اور نوجوانا کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ پڑھ دے ہدرا توجہ کرنے سے یہودی نوجوانے اپنے ابو انہوں دیکھیا گھویا کہ ابو انہوں نے مشورہ کردہ پہ آئے تے بھاکی کیاں لگا اٹھے ابل کاسنگھ اٹھے ابل کاسنگھ اٹھے ابل کاسنگھ ہے میرے پیارے بیٹے دیوے پیارے آگا کہیں دینے اوہیں کر لے من لے نبی دی بات من لے ابل کاسن دی بات من لے کونید تاج دار دی بات من لے باب کہیں دا ہوئے گا ہے میرے پیارے بیٹے ایمی دیت سونے تیرے واپس نہیں موڑے دن دے ایمی دیت سونیاں صورتاں واپس نہیں موڑے یا نہیں جاندہ بیتے کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ دے سید مخاری کی تاب لو چنائے دن دروائیت موجود ہے اس یہودی نوجوانے کلمہ تجبہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ ہونا شریک اللہ و اشہد انہ محمدن ابتو ہوگا رسولو ادھر کلمہ مکمل ہویا ادھر موت واقع ہوں گی ادھر کلمہ مکمل ہویا اللہ دا پیغام آگیا کل من علیہ پان و یبقا وجہ ربی کا ذل جلالی والی کران ایتی آنائی آنے پیغام سبر دیا جانے ایتی ترن جنازے گبروں دے ایتی ترن جنازے گبروں دے گال پین لباس فقیران دا پھٹڑے تو لیرا جسم دیا باز رہے نشان شریران دا ایتی رونا پوے شہزاد امو ات مندائی حال وزیران دا ایتی تربیران دے چارے نہیں چل دے جتے تیر چلے تک دیران دا کاکا اڈ دینی لکھا پتیاں دے کاکا اڈ دینی دولت ماننا کریا کر پیسے تھی ماننا کریا کر کاکا اڈ دینی لکھا پتیاں دے اے پھیر ہنیر صویر دا ایتی اوندی بسریوں صدنا نوان بنا جاوندیوں کام بنے رے دا مالک جا سوندے کبرینے در وجدائی واسدے ڈیرے دا جد کونی واسا کرنا اے کی چاہی محل اوچے رے دا پانی تے تر دیا بلبلے آئے کی مانا تیری زندگانی ہے دل نالامی سا دنیا تے اے دنیا آنی جانی ہے حضرات وچھ کرنا اے امام الامبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف قرمان بری آقا دے صحابہ بھی موجود نے اس یعودین اور جوانے کلمہ پڑھ چڑی آئے یہ تر کلمہ مکمل ہویا او در موت واقع ہو گئی ہے اللہ اکبر کا میرا اللہ دے پاک ہے غمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے دے کر کے گورے گورہتوں دا کشکولہ بلند کر لیا تے میرے آقا فرمادہ نے الحمدللہ اللہ دی الحمدللہ اللہ انقضہ ہو بی من النار اللہ میں تیرا شکر آدھا کرنا میرے آقا دعا کر دے اللہ میں تیرا شکر آدھا کرنا اللہ تیری ہی تری پہ اللہ تیرا ہی حکم جلے آئے اللہ تیرا فرمادہ حکم نافذ ہو گیا اللہ تیری ہی تری پہ میری تھوڑی جی بہنہ دانا دی جائے شکر بچے رو جہنم کلو آزادیاں نافذی فرما دی تیر من کعنا آخر کلامی ہی لا الہ الا اللہ میں دعا کر اللہ میں تم سفر آخر سونا نصیب فرما دے آمین کہہ دے اللہ آخر دی تیاری دی توفیق آتا فرمائے حضرات میں تیامنا دے اترد محبت را سننا میں سفر آخر دی بات کردہ پہ خوش نصیب نہیں ہو لوگ خوش قسمت نہیں ہو لوگ اللہ اٹبر کبیرہ لوگوں جنہ دی موت فرشتے اللہ دے نکا سبحان اللہ لوگوں جنہ دی وفات دے اللہ دے ولی بھی رسے کر دینے آود را تیامنا سنو میرے محبت تشریف فرمانے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پھر کہہ دے ہو میں کوئی غیر شریع عرقت نہیں تو اڈکل کروانا تھا نہ درود پاک پڑو میرے آقادی ذات تجبہ دے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا پیار سعاد بن معاد رسی اللہ و تعالی مردائی حضرات توجہ کرنا غزوہ خندق دا ملگا میرے پیار سعاد بن معاد سخنی ہو گئنے اللہ اکبر کا بیرہ ایک راجہ کٹی گئی مسلسل خون بیندہ میں آوے میرے آقادی صلی اللہ وآلہ وسلم پیار سعاد بن معاد دعا پہ لات پہ کر دینے میرے اکھا آقا آمبر پٹی دین تنام پہ کر دینے اور انعال اللہ امام الانبیاء لیہ صلی اللہ وآلہ وسلم دعا پہ کر دینے اللہ میں دعا کرنا میرے سعادوں سے ترتاو فرما دے پیارے سعاد میں تری عظمت و صد کے دعوان سعاد میں تری عظمت و صد کے دعوان تیری ضرورت میری آقاد ہو تیری اللہ وآلہ وسلم پہ گئنگا تیری ضرورت محبو پیغمبر علیہ السلام اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم دعا بھی دینے دعا پہ کر دینے اور اگلی گلگرہ دیان نہ سننا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں میرے آقا خراج تحسین پیش پہ کر دینے میرے آقا کالیس تراؤن ورمدن پیار سعاد جو تُو میرے وعدہ کیتا کی وعدہ پورا گر چھڑیا ہے سعاد جو تُو وعدہ کیتا سعاد وعدہ پورا گر چھڑیا ہے اے میرے پیار سعاد میں امید رکھنا جو اللہ نے وعدہ کیتا اللہ او تیرے وعدہ کیتا پورا قرمہ دیں گے سعادہ ماں تیری صلاحیتہ دے طرف کرنا حضراء صحیح روایتیں میرے آقا فرمان لگے ساتھو سردارے اور سنو حافظی بن قیم رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نقل کرمایا لوگو جو مہاجرین بھی چھو ابو بکر سب تو اللہ نے انصار بھی چھو ساتھ میں ماں سب تو آلہ رسی اللہ عنہما اللہ اکبر قبیر میرے آقا فرمان لگے ساتھ میں نے امیدیں جو رحمہ تیرے وعدہ کی اللہ وعدہ پورا کرنگے امام الامبہ یا جناب محمد رسول اللہ شلال اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں گلان کر کے میرے آقا کرتا شریف لیں گے حضراء تعانیٰ سننہ آسمان تجبریل اللہ دا پیغام لے کیا ہے اردگیتی پیار آقا آج اللہ دی زمین اوپر ایک رابدہ ولی دنیا تو چلا گیا ایک جنتی نواب دنیا تو ٹور گیا اللہ اکبر قبیرہ جبیل کی کہتے ہیں فوتیحہ کا اب واب ساما جید رون و آسمان تجبر جان وازتے بریہا کاری سلام انہ جبریل کہندہ پیار آقا اینہ کی انتی انسانے اینہ پیار آئین سانے ایسے انہوں سونی بہت واقع ہوئی ہے کہندہ پیار آقا اللہ نے آسمان نہ دے سارے دروازے کھول دیتے ہیں موت ہوئے تھی امیدی دنیا تو جانا ہوئے تھی امیدہ سفر ہوئے امیدہ ہوئے اللہ اکبر قبیرہ میرے آقا علیہ السلام فرما لگ صحابہ بتا کرو کون فوتو ہے صحابہ بتا کرو کون دنیا تو کیا ہے جنہی شہادتی اطلاع آسمان تو جبریل کیا گیا ہے کون دنیا تو کیا ہے اور جیدے باز تھی اللہ نے آسمان نہ دے سارے دروازے کھولے میں اللہ نے ساری نورین بلائکہ تے فریسی و دیرون مرحبا کہہ رہے کون دنیا تو کیا ہے میرے آقا دے صحابہ نے جنہی مدینہ تے بتا کی تھا عرد کی دیپے آریا کا تو عرد جنتی صحابی سعید بن مآاز جان میں شہادت روش کرنا چکے نے اگر سعید بن مآاز جان میں شہادت روش کر چکے نے اور بھائیو سنو طبقہ تھی میرے سعید شہی روائے تھے امام الامبہ یا جناب محمد رسول اللہ خلال اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ میرے سعید بن مآاز جان میں شہادت روش کر چکے صحابہ درہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی دوڑو پیارے سعید بن مآاز نو غسل آپاں دینے کہیں ایسا نہ ہوئے فریج دے پہلے غسل دے جان صحابہ دنابی ہندلہ دی طرح کی تفریج سے سبکت نہ لے جان جلدی دوڑو دنابی سعید بن مآاز نو غسل اصا دینے تیارن وصانے کرنے لاکھ و اٹ پر کبیرہ میرے آقا بھی تیز تیز تل دے جا رہے ہیں آقا دے صحابہ بھی دوڑے صحابہ بھی بڑے تیز تیز تل دے جا رہے ہیں لوگ ہم سی روایت اندر پڑے یا سیابہ دے کندیاں دو چدرہ گی رہیانے کئی سیابیہ دے چوٹی چوٹیاں دے تصویر تک بھی ٹوٹ گئے سیابہ جلدی جلدی جارن جربے ساتھ گئے مآاز نو غسل دینے اللہ ہو اکبر گبیرہ وہ محبوب پیغمبر علیہ السلام دے سے جنتی سیابی لوگ غسل دیتا گیا کفر پہنا دیتا گیا چار پئیتے ٹکا دیتا گیا چار پئیتے لٹا دیتا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے پیارے سعادی چار بین اٹھا لیا اینا دے جس میں پاک روٹھا ہے صحابہ گندہ دیرے میں اللہ اکبر کبیر ایک صحابی عرض کر دیں پیارے آنکھا پیارے سعادہ دفدہ نہیں کوئی نہیں اینی ہلکی چار بین اینا بلکل تھوڑا جا بدن حضرات توجہ کرنا میری آقا علیہ السلام فرمائے صحابہ تسی جان دے نہیں سادی چار بین اٹھا لیا نے کندہ نہیں دیتا اللہ دے فرشتے بھی کندہ دے کے جا رہے تھے اللہ میرے تیرے سفر آخرت ایمید ہی کر دے آمین کہہ دے ہو میری آقا فرمائے سے ابا تسی کر لے نہیں شامل اللہ دے فرشتے بھی کندہ دے رہے نہیں اور سی سلسلہ سیدی روائے تھے آقا فرمائے لگئے اوہ فرشتے ہیں جنہیں پہلے کلی زمین دے نہیں آئے پہلی مرتبہ زمین دے آئے نہیں جنب سادے چار پہ انہوں کندہ دے نواستے آئے نہیں سید بخاردی الفاظ نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار ساز بن معاقی نماد جنادہ آدھا فرمائی میرے آقا نماد جنادہ پڑھا رہے ہیں صحابہ پیچھے نماد جنادہ آدھا پہ کر دیں کونے دے تاجدار نے دل لگا کے دعا کی دیا رو رو کے نبی نے دعا کی دیا لوگوں سے ہی سلسلہ سیدر حدیث و تجبہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام پر ماندینے لَقَدَ نَدَلَ لِمَوْدِ شَعْدِ بِلِ مَعَادِمِ سَبْعُونَ عَلْفَ مَلَاكِينَ سِحَابَتُ جَانْ دِنی میرے ساعتی نماد جنادہ دے اندر سترہ ہزار فرشتہ بھی شامل ہو گئے آئے اللہ میرے دن بھی تیاری بھی تفیق دے دے اے اعزاد اے پروٹوکول اونوں ملے جنہیں تیاری کی تھی ہوئے گی ساڑھی تا تیاری کوئی نہیں اوہ گناہ کر دے پیجے میں کر لاغ دے کیڑی گا لے فلاں چھوٹ بول دے اوہ غلط بیانی کر دے اور عشوط لیں دے سودی کاروبار کر دے اور بوڑ دے کم کاروبار کر دے اور نمبرہ دے کم کاروبار کر دے تیمہتے چھوٹے چھوٹے چکر چلانا فلاں بخشے گئے تیمہ بھی بخشے جاؤں گا فلاں اوہ جنت مل گی تیمہین بھی مل جائے گی فلاں جنت جو ٹوٹ گیا تھے میں بھی ٹوٹ جاؤں گا ہی اللہ کیسا مسلمان ہے آج دا مسلمان ہے گناہ کر کے نادم پریشانی ہوں دا لوگو میں نبی دے صحابہ دی سیرہ تے تو جبانو پڑے آئے میرے آقا دے جنتی صحابہ نیکیہ کر کے بھی رویا کر دے نیکیہ کر دے بھی نہیں پھر بھی رویا کر دے پتہ نہیں کی بڑھے گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتنے صحابہ ساز بن معاہ دی نماد جنادہ دی اندر ستر ہزار فرشتہ شامل ہوئے ہیں انصاف را جواب دینا ایسی شخصیت جنتی ہونوید کو شک ہو سکتے ہیں بولے دے صحیح اگلی گاروی درہ سنو سنو درہ تیار اللہ اسی کس سے صحیح تھے کھڑے ہیں اسی کنیا کردو تا دنبالے کا ساڑے عمال کیسے نے ساڑے عقوانہ فعال کیسے نے اللہ اکبر کبیرہ لوگو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام والتسلیم نے پیارے سادنوں اپنے ہفتار القبر اندر اتا رہے ہیں اوپر بٹی پوا دیتی گئی قبر تیار ہوئی ہے نبی علیہ السلام پیارے سادی کبرتے کھڑے ہیں اس طرح دے کلمات آقا نے اپنے سبانہ تشبہ تو ادا کیتے ہیں سیحبہ دیکھ رہے ہیں آقا پریشانی اکھا جو سو بہا رہے ہیں اس سنو میرے آقا فرما لگ سیحبہ تسی نہیں جان دے جناب سادنوں کبر نے دبائے میں دعا کی دی اللہ نے کبر و فراخ کا دیتی ہے قبر معانکہ کیتے ہیں قبر نے استقبال کیتا ہوئے گا مرحبہ آکھیا ہوئے گا بلکم آکھیا ہوئے گا حضرات میرا تیرا کی حال ہوئے گا سڑے دھلا دے گھونا راتہ دے گھونا سہر امبادر سہیرہ کا بیرہ گھونا دن رات اللہ دینا قرمانی کرنے ہیں قدیٹا سمجھنے ہندے او بیرہ کلیا بے کے سوچنے میرا تیرا کی حال ہوئے گا میں تو سرے کہا کرنا کہ سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹہلے سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹہلے کیتا دولت دن سے قراب تیمو تیری دولت آرامنا لین دن دی پھلیا قبر دا سب عذاب تیمو مر پو کا کین گے مار گرسا مر پو کا کین گے مار گرسا اگ آوانا نہیں جواب تیمو او تھے رویں گا دیکھ کے عمل ناما دینا پوے گا جدو حساب تیمو پکے محلت ماریاں والے آئے اک دن کیرنا آنا تک دیر تیمو تیرا مال کمایا رہ جانا جتو موت دوچیاتی رہ تیمو نہلا کے کفن پھر دے دیمو ہتھی ٹورن کے ماں پہ عووی رہ تیمو آج بندگی رب دی کر بندے دیتی زندگی رب قدی رہ تیمو میلی ہونا نہ دیوے پشاکتائیں رہنا دینا نیتے تک دیر تیمو شاید کفن بھی نہ ہووے نصیب تیرے جتو موت دوچیاتی رہ تیمو ات بربا کے ٹیوبان دلو کرنے اپنا اصنی یاد مکان تیمو او تے دیوا پتینا رونکہ میں مول جانا کے صفق مان تیمو سوال کرننگے منکر نقیرہ کے جدو ملننگے قبر ستان تیمو کیڑا رب ہے نبی ہے دین تیرا نال غصف دے پچھنگے آن تیمو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کیا دو کیا دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در صحابی پیار ابی حریرہ کہت رضی اللہ عنہ مردان کسی عام شخصیت نام ابی حریرہ نہیں میرے آقا دے تربیت یا افتاں محبوب پیغمبر کو دعا میں لینے والے اور سنو میرے مشایق تشریف رکھ دینے میرے آقا دے حادیث انہوں سب کو سیادت بیان کرنے والے اور آقا دے جامع دے پہلے شیخ العدیث ابی حریرہ رضی اللہ عنہ وردان امہ دے جنگی علیہ وآلہ وسلم کچھ شک ہو سکتے ہیں بولو دے صحیح اللہ 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 سنو امہ دے حالت کیے کفیت کیے سوچ کیسے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے جا چکے ہیں ابی حریرہ بیمار ہو گئے اپنا چار پیتے لیٹے ہوئے نے ساتھی بیمار پرسی کرنواتے آگے سوجھ گر سونے آگے ابی حریرہ نو پچھنوا سے ساتھی آگے نے ابو حریرہ روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے آنسو تھم دے نہیں آنسو رک دے نہیں ساتھی کل لگے بو حریرہ نا رویا کرو رون دی وجہ تو موت نے موابنی کر دینا بہت نے تھی آنے ہی آنے دنیا تو تے جانا ہی جانے نا رویا کرو نا صبح یا کرو ابو حریرہ کی کیا لگے لوگوں توجہ کرنا تسی بھی دیان نہ سنن کیا لگے ساتھیوں میں موتی وجہ تو نہیں روندہ دنیا چھوڑو نی وجہ تو نہیں روندہ رونہ اس بات آندھائیں چکین برات آباد والا شکر بڑا لمبے خرچہ میرے کلو تھوڑا جا موجودے اس وات رونہ اگر خرچہ مکگ ابو حریرہ دا کی حال ہوئے گا اسی بھی کدیس ہوتے ہیں ساڑھا کی حال ہوئے گا ساڑھی نمازہ پوریا نہیں ساڑھا کی حال ہوئے گا ساڑھی حجامت جنگی نہیں لباس ساڑھا ٹھیک نہیں ساڑھے معاملات ساڑھا کردار ساڑھی گفتار رفتار ٹھیک نہیں اگر اسی قدیس سوچیں ساڑھا کی حال ہوئے گا اگر اے سوچ پیدا ہو جائے نا کہ میں مرنے قبر تھے جانے میرے رہے تھے کی حال ہوئے گا واللہ ساڑھی شیرت بھی بن جائے ساڑھی شورت بھی بن جائے ساری اپنے ساری اپنے حال آخر دی فکر دیں اللہ آخر دی فکر رصیب فرما دے دعا کریں گا اللہ زندگی شان والی دے دے موت ایمان والی دے دے آمین کیا دے ہو لو میں ایک حدیث سنا کے میں بات انہوں پلود کرنے لگا جنگی شان والی دے موت ایمان والی کنوں ملنی ہے حدیث میں سنا دے ہیں کہ دعا بھی کرنے اللہ آمدی بھی توفیق عطا فرمائے سننا جامع ترمزی اندروایت موجود ہے بڑی ویسے نمی روایت میں حدیث دا تھوڑے چکڑا عطا کر دے ہیں کیونکہ تفصیل دا ٹائم نہیں پیارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں اردہ حدیث و تجربہ بیان کر دینے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے لوگو مسادہ جا ترجمہ کر اب آسمہ داد آئے گی میری آقادہ فرمانے لوگو جرہ بندہ تین کم کر دائے بولو کنے کم بولو بولو کنے کم اگر کر دے ہو تو شکر کرو نہیں تی پھر اجھے فکر کرو اے سندگی دا معمول بنانا ہے روٹین بنانا نہیں ترطیبے تین کم کر دے چلے جاؤ بریادکار سلام فرمانے لوگو جرہ بندہ تین کم کرنے والا بات مقدر کر آئے المخصفی المسجد ابعاد السلاتی والمشوال الاقدامی للجمعاتی واسباق الوضوحی بالکل سادہ جا ترجمہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے جناب اندار نا چاہنے دے باوجود اچھے طریقے مکمل وضوح کر لیں دائے فجر واتے وضوح کیتے ہیں زور واتے کر لیا اثر واتے کر لیا مغرب واتے کر لیا عشا واتے کر لیا اللہ کو اکبر کبھی انمازی تیاری کرنے والا وضوح کرنے والا اللہ کرنی تو فیقہ دے دے کیا دو آمین میں زندگی شان والی دی بات کر لگا تو موت ایمان والی بڑی پیاری گل کر لگا بریادکار سلام فرما درے لوگو جرا بندہ نا چاہنے دے باوجود ہیں مکمل وضوح کرنے والا اچھا وضوح کرنے والا مکمل سونا وضوح کرنے والا اور دوسرہ کم کرا کرنے بل مشیوہ للعقدامی للجماعات بریادکار فرمانے لوگو وضوح کر گیا پہ قدماتے چل کے مسجد اندر آنے والا نماز بات جماعت آدھا کرنے والا اللہ میں نے تین مساجد انہوں عباد کرنی توفیق دے دے مسجد بنا دے شبر میں ایمام کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسو سے نمازی بن نہ سکا جو شیخ امیر ساکف صاحب میں تھا کاری پڑھ لینا ٹیم نہ کوندہ ہے بڑا ٹیم تھوڑا جا مختصر جا ٹیم ہدا کاری پڑھ لینا کاری میں مسجد بنا رکھی مازاللہ استغراللہ مسجد کا دیواز تھے جام مسجد کا دیواز تھے نماز بات جماعت کا دیواز دیا امام کا دے بات خدیب کا دے بات جیسے کاری میں نماز پڑھ لیئے تھا ہزار سنو سنو بات مختصر جرد کر دیا میرے آقا تھا نبینا سیابی ہے یکے بعد ہی گرے چھے ادھر پیش کر رہے آئے آقا نماز کار پڑھ لی میرے آقا فرما دے تیروں کار نماز پڑھ لی اجازت آقا جی میں نبینا ہوا فرمایا زان سننا ہے جی آقا جی سننا فرمایا نماز مستد پڑھ لیا کر آقا جی میں نو نال بندہ لے آکے لے کی آنوالا کوئی نہیں نظر داندہ کچھ نہیں آقا جی میرا کوئی رہبر کوئی نہیں میں نو پکڑ کے مستد لیا آنوالا کوئی نہیں فرمایا نماز مستد پڑھ لیا کر آقا جی جتوں میں چل کے آنا سفر کافی لمبا جاں بند جاندہ رات انہیں بڑھنے شیب و فرادر بڑے ٹوئیٹی بے جائیں آقا جی آقا نبینا بندہ کو ٹھے ڈالا کے گھر بھی سکنا فرمایا نماز مستد پڑھ لیا کر آقا جی راہ وزہ چاڑی یہ بہت سی آتا ہے فرمایا نماز مستد پڑھ لیا کر آقا جی راج میں سے جناب بڑے کچھ بودی جنوری بڑے رہی نے فرمایا نماز مستد پڑھ لیا کر نبی نے چھوٹی دیتی ایک لی کو مجھے چھوٹی ملی کاری پڑھ لیا کرو مراد نہ ہو یاد میں کامی بات کرتا پہ میرے آقا جی فرمانے بَلْمَشْجُ عَلِ الْأَقْدَامِ لَلْجَمَاعَاتِ نماز جماعت نے ادا کر رہے ہیں کپڑے قدمہ دے جال کے مسجد مانے والا تو تیسرہ کم گیڑا کر رہے ہیں المقصفی المسجدی بعد الصلاة نماز بڑھ کے کچھ دیر مسجد اندر رک گیا ہے ٹھہر گیا ہے گپہ مارنوا آتے نہیں غیبہ کرنوا آتے نہیں بیٹھا لوکہ دیکھ کردار کشی نہیں کر رہے ہیں بلکہ نماز مکمل کر کے سنت ادا کر کے نوافل ادا کر کے بیٹھا سکر اذکار کر رہے ہیں ہاں اللہ کا ملحق کے بین نال تو تیلی ہی دلویج پیار محبتیاں کرنا کر رہے ہیں سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جرہ بندہ زندگی بارے تین کم کردارین دائیں بدو کرنے والا مسجد اندر آنے والا مسجد ایک نماز پڑھے تو کچھ در رکھ جانے والا حضرات اگلی کلدرات دیان نہ سننا اللہ دے فعاد پیغمبر علیہ السلام فرما دیمے ومن فعل ذالکہ ومن فعل ذالکہ عاش بی خیر و مات بی خیر عاش بی خیر و مات بی خیر آکار السلام فرما دل ایسا بندہ اللہ اکبر کبھی اللہ زندگی شان والی دے دیا کر دیمے زندگی عزت والی زندگی شکون والی زندگی خیر والی بری آکار السلام فرما دل لوگوں جس بندنا پر زندگی دائیں معمول بنا رکھے آئے جگہ موت آئے گی اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرما دیں گے اگر چند لوگے خاتمہ بالایمان ہوئے تو خاتمہ بالخیر ہوئے میرے نارلی ربنا وعدہ کر کے جایا جے اللہ پچھلی مسٹیک تو معاف کر دے ایندہ تو نماغا ہوئے جہا سوستی نہیں کرانگی انشاءاللہ ربنا وعدہ کرو بس سدویت بے کے وعدہ کرو اللہ سی ناچوا سوستی نہیں کرانگی اللہ میرے دیمے پکیاں رکھی اللہ استقامت استقام نصیب فرما دے آمین کہہ دے آکار اسلام دا قرمانے ومن پالا ذالکا عاش بخیر ومعدہ بخیر یا رب اندہ دن کم کرنے والے اللہ زندگی خیر والی زندگی شان والی موتی من والی نصیب فرما دیا کر دے اور اگلی کر سنو وقعنا من خطیعتی وقعنا من خطیعتی قیومی ولدتہ امہو جدہ بندہ دنیا تو جائے گا ایمیدہ بندہ سبحان اللہ اے نمازی بندہ محصدر محبت کرنے والا پیار کرنے والا جدہ ایسا بندہ دنیا تو جائے گا اللہ ایسے بندے نے گناہ وکل ایسے پاک کر دیں گے جس طرح ایدی مان ہے آج ہی انہوں دنیتے جنم دیتا ہے سبحان اللہ بچہ پیدا اندر مسوم ہے مسوم علی الخطا ہے اللہ مغفور ہے کوئی گناہ نہیں کوئی گلتی نہیں پاک ہوئی گا اللہ میرے تمہیں پاک کر دے ایمیدہ کہ دے بندہ دنیا تے آیا تے کلہ تے ننگا تے ہتھو یہ نہیں ہے نا ستی جی بات سمجھ آ جائے گی آیا کلہ آیا ننگا تے آیا ہتھو خالی اگر کئی خدمت گدار مل گیا ایک وقت آنے دنیا تو پھر کلے جانے پھر نگیہ جانے پتہ نہیں کفر بھی ملے کے نہ ملے کفر دا ٹکڑا بھی نصیب ہوئے دو طریق پڑھ کے دیکھو بڑے بڑے دنیا تو گئے دولت مال پیسے والے ہائے اللہ جان لگے کفر نہ ٹکڑا تا کبھی نصیب نہ ہویا اللہ اکبر کبیرہ لوگوں کئی پانی لیے لینہ دے نظر ہو گئے کئی درندے چیر پھڑ گئے کئی انہوں کھا گئے کئی زلزلہ دا شکار ہو گئے جانا دنیا تو پھر کلہ پھر ننگا پھر اکتو خالی جانے زندگی امیدی گدار جا کبر اندر جائیں اور اگر خدمت گدار موجود ہو اور تیرے آن دا مولانا پھر پیدائے گا اللہ میں نے تیرے صاف ستری زندگی نصیب فرما دے اللہ عصت پر زندگی نصیب فرما دے اللہ تنہائی پاک نصیب فرما دے کہہ دو آمین اللہ میں نے تیرے پاک تنہائی نصیب فرما دے اللہ جلوت خلوت میری تیری پاک کر دے اللہ میں نے تیرے نوضی تیاری دی توفیق آتا فرمائے نوجوانو درو اللہ کرو گانے نہ سنویا کرو اللہ تے مسجدی دے استعمال نہ کریا کرو کجریہ دے مجرے نہ دیکھیا کرو نیٹ تے گند نہ دیکھیا کرو بلکہ نیٹ تے قرآن و حدیث بھی الحمدللہ موجود ہے زفر صاحب نے ایک الحمدللہ پیجی بنا چھٹے اللہ تے رحمد دے نار علماء دے تقاریر بیانات قطابات ہنجی سلامی باتیں مل دی ہیں نیٹ استعمال کرو کوئی چنگی چیزیں سنویا کرو اللہ میں نے تو ہم عمل دی بھی توفیق آتا فرمائے جو میں سبق سنائے تو ساں سمات جیدہ اللہ اپنے رضا و رحمت اللہ قبول فرمائے اللہ میں نے تو آخر دی تیاری دی توفیق آتا فرمائے اللہ زندہ بھی شان والے دے دے موت اللہ ایمان والے نصیب فرما دے آخر دا وعنہ الحمدللہ رب العالمین